جنرل اسلم بیگ نے اختلافات کے پیش نظر ایک تھری سٹار جنرل کو کور کمانڈر کوئٹہ تینات کر کے اپنے تائیں کھڑے لائن لگا رکھا تھا جنرل آصف جنجوہ کے دور میں بھی یہ صورتحال برقرار رہی انیس سو ترانوے کے آغاز میں وزارت دفاع نے ریٹائر ہونے والے فوجی افسروں کی فہرست جاری کی تو اس میں سر فہرست کور کمانڈر کوئٹہ کا نام تھا لیکن بارہ جنوری کو ایوان صدر سے موصول ہونے والی ٹیلی فون کال نے کائیا پلٹ دی اور یہ فوجی افسر ریٹائر ہونے کے بجائے سپہ سالار کے طور پر منتخب کر لیا گیا اس کا نام جنرل عبدالوحید کاکڑ ہے جس نے کاکڑ فارمولے کے حوالے سے شہرت حاصل کی مگر یہ کاکڑ فارمولہ کیا تھا آج ہم اسی پر بات کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ترازو اور میں ہوں بلال غوری آسف نواز جنجوہ کی موت کے بعد سنیاریٹی کے اتبار سے لیفٹین جنرل رحمدل بھٹی پہلے کور کمانڈر لاہور لیفٹین جنرل محمد اشرف دوسرے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹین جنرل فاروق خان تیسرے کوارٹر ماسٹر جنرل لیفٹین جنرل عارف بنگش چوتھے جبکہ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹین جنرل عبدالوحید کاکڑ پانچوے نمبر پر تھے صدر غلام اساق خان نے وزیراعظم نواز شریف کی رائے معلوم کیے بغیر ہی رویداد خان کی مشاورت سے لیفٹین جنرل فاروق خان کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا یہ خبر وزیراعظم سیکریٹی ریٹ پہنچی تو نواز شریف نے مصطافی ہونے کی دھمکی دے دی نواز شریف کا اسرار تھا کہ سنیاریٹی کے اتبار سے سر فہرست رحمدل بھٹی یا اشرف خان کو سپاہ سالار بنایا جائے صدر غلام اساق خان اپنے پہلے انتخاب سے دستبردار تو ہوئے مگر وزیراعظم کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ایک بار پھر سولو فلائٹ کرتے ہوئے جنرل عبدالوحید کاکڑ کو آرمی چیف بنانے کا اعلان کر دیا عبدالوحید کاکڑ کے بارے میں تاثر تو یہ ہے کہ وہ غیر سیاسی جنرل تھے جنہوں نے فوج کو سیاست سے دور رکھنے کی کوشش کی انہوں نے ملٹی انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے سابق سربرا لیفٹین جنرل اسد دورانی کو محض اس لیے فوج سے نکال دیا کہ وہ بے نظیر بھٹو سے راہ و رسم بڑھانے کی خاطر اپنے دائرہ کار سے تجاوز کر گئے مگر اس غیر سیاسی سپاہ سالار نے کاکڑ فارمولے کی گین سے بیک وقت دو وکٹیں کیسے اڑائیں یہ کہانی دلچسپ پھیہ نہیں سبق آموز بھی ہے نواز شریف بابانگے دوہل کہہ چکے تھے کہ وہ ڈکٹیشن نہیں لیں گے صدر غلام عصاق خان کی جان آٹھویں ترمیم کے توتے میں تھی اس لیے نواز شریف نے آٹھویں ترمیم کے خاتنے کے لیے غوث علی شاہ کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی ایوان صدر نے اپنے مہرے آگے بڑھائے اور معروف بیروکریٹ رویداد خان کو اپوزیشن سے رابطوں کا ٹاسک دیا گیا رویداد خان ان دنوں رچڈ روٹس کی کتاب دا میکنگ آف ایٹومک مم پڑھ رہے تھے اسی مناسبت سے انہوں نے نواز شریف کی حکومت گرانے کے لیے لانچ کیے گئے اپنیشن کا نام مین ہیٹن پروجیکٹ رکھ دیا صدر غلام عصاق خان اور وزیراعظم نواز شریف کے مابین تلخیاں اس قدر بڑھ گئیں کہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے اور بات کرنے کے روادار نہ تھے بے نظیر بھٹو جو لندن میں تھی انہوں نے صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا فیصلہ کیا پیپس پارٹی کا ایک وفوت نواز شریف سے ملاقات کر کے انہیں ڈٹ جانے کا کہتا تو دوسرا وفوت غلام عصاق خان سے مل کر یہ یقین دہانی کرواتا کہ اپوزیشن جماعتیں صدر مملکت کی پشت پر کھڑی ہیں کچھ پسو پیش کے بعد پیپس پارٹی نے اپنا وزن صدر غلام عصاق خان کے پرڈے میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا فاروق لغاری اور آفتاب شیرپاؤ نے کہا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے نواز شریف کو گھر بھیج دینا چاہیے صدر غلام عصاق خان چاہتے تھے کہ پیپس پارٹی نواز شریف کے خلاف قومی اسمبلی میں ادم اعتماد کی تحریک لائے مگر پیپس پارٹی کا اسرار تھا کہ صدر مملکت اٹھاون ٹو بی کی تلوار سے نواز شریف کا سر کلم کر دیں صدر غلام عصاق خان کو یہ پیش کش بھی کی گئی کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے جواز کے طور پر انہیں معقول تعداد میں ارکان اسمبلی کے استیفے بھیجوا دیے جائیں گے نواز شریف نے سیاسی حکمت عملی کے تحت پسپائی اختیار کرتے ہوئے چودہ اپریل انیس سو ترانوے کو ایوان صدر میں غلام عصاق خان سے ملاقات کی تاکہ بند گلی سے نکلنے کا راستہ تلاش کیا جاسکے دونوں طرف اختلافات کی برف نہ پگھل سگی اور ملاقات ناکام ہو گئی مگر ستم بلائے ستم یہ ہوا کہ ایوان صدر نے ایک پریس ریلیس کے ذریعے اس ملاقات کو ایسا رنگ دے دیا جیسے وزیراعظم کو ایوان صدر طلب کر کے نہ صرف ان کی سزنش کی گئی بلکہ وضاحت بھی طلب کی گئی یہ صبح کی نواز شریف کے لیے اون کی کمر پر آخری تنکہ ثابت ہوئی اور نواز شریف نے بغاوت کا علم بلند کرنے کا اعلان کر دیا روداد خان جن کا شمار اس کہانی کے اہم ترین کرداروں میں ہوتا ہے وہ سترہ اپریل کو اپنے بیٹے جاوید خان کے ہمراہ آرمی چیف سے ملنے جی ایچ کیو گئے جہاں جنرل عبدالوحید کاکڑ اور ان کی اہلیہ یاسبین ان کے منتظر تھے اس وقت شام کے سات بج کر پچیس منٹ ہو رہے تھے وزیراعظم نواز شریف نے ساڑھے سات بجے قوم سے خطاب کرنا تھا جنرل کاکڑ نے کہا پہلے وزیراعظم کا خطاب سن لیں پھر کھانا کھائیں گے مگر نواز شریف کی تقریر سن کر دونوں کی بھوک اڑ گئی نواز شریف نے دھاڑتے ہوئے کہا وہ جو جمہوریت کے نگران اور وفاق کی علامت سمجھے جاتے ہیں وہ بدبودار سیاست کے ذریعے میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں دباؤ ڈالا جا رہا ہے مگر میں نہ تو استیفہ دوں گا نہ اسمبلیاں تحلیل کروں گا اور نہ ہی ڈیکٹیشن لوں گا غیر جانبداری اور سیاست میں ادم داخلت کا تقاضہ تو یہ تھا کہ جنرل عبدالوحید کاکڑ اس محاذ آرائی سے لا تعلقی اختیار کرتے مگر انہوں نے رویداد خان کے ذریعے صدر غلام عساق خان کو پیغام بھیج دیا کہ صدر مملکت آئینی اختیارات کے تحت اسمبلیاں توڑ کر نواز شریف کا دھڑن تختہ کرنا چاہیں تو انہیں فوج کی مکمل تائد و حمایت حاصل ہو گئے رویداد خان نے ایوان صدر کا رخ کیا انہوں نے بتا دیا کہ شترنج کی بازی کے سب ہاتھی گھوڑے ان کے پاس ہیں صدر غلام عساق خان کی حیثیت سیاسی شترنج کی بساط پر ایک مہرے کی تھی مگر انہوں نے کسی ماہر کھلاڑی کی مانت ترب کا پتہ پھینک کر پانسہ پلٹنے کا فیصلہ کر لیا اگلے روز یعنی اٹھارہ اپریل کو انہوں نے اسی پیامبر کے ذریعے یہ خفیہ پیغام بھیجا کہ ناخلق وزیدعظم کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یوں تین سال کی مختصر مدت میں دوسری مرتبہ عوامی منڈٹ کو ففٹی ایٹ ٹو بی سے بلڈوز کرتے ہوئے حکومت توڑ دی گئی نو بجے کے خبرنامے میں حکومت کی کارکردگی اور خدمات بیان کی جا رہی تھی مگر کچھ دیر بعد صدر غلام عیسیٰ خان کا قوم سے خطاب نشر ہوا تو نواز شریف سابق وزیدعظم ہو چکے تھے غلام عیسیٰ خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصولی اللہ رسول کریم میرے عزیز حمدنوں السلام علیکم جیسے کہ آپ کی علم میں ہے عرصہ دراز سے وطن عزیز میں تشویش بے چینی اور بے یقینی کی انتہائی کربناک صورتحال پائی جا رہی ہے میں نہایت دل سوزی مگر ہر درجہ صبر کے ساتھ ساری صورتحال کا ناکدانہ جائزہ لیتا رہوں کئی بار میری تشویش صبر کے آخری حدوں کو چونے لگی مگر میں نے ملک کے وسیع تر مفاد میں اور اس امید پر کہ بلاخر دانش اور اعتدال کی قوتیں غالب آ جائیں گی احتیاط کی راہ اپنائے رکھی مگر اس کا کیا علاج کہ اقتدار کے حوص میں ملک کے بہترین مفادات کو دعو پر لگانے والے محلت اور وارننگ ملنے کی بوجود تباکن روش سے ہٹنے پر تیار مہوا اور انہوں نے اپنی اصلاح اور حالات کی درستگی کے لیے اقدامات کرنے کی بجائے ملک کو ایک انتہائی سنگین بہران سے دوچار کرنے کی ٹانی ان کی ہٹ درمی زد اور آقبت نہ اندیشی کا کچھ اندازہ آپ کو سابق وزی رازم کی کل کی تقریر سے ہو گیا ہوگا نواز شریف نے سپریم کورٹ کی زنجیرِ عدل ہلانے کا فیصلہ کیا اور صدارتی حکم نامے کے خلاف اپیل دائر کر دی جس پر چیش جسٹس نصیم حسن شاہ کی سربراہی میں فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا گیا سپریم کورٹ نے ماضی کی روایات کے برعکس صدارتی حکم نامے کو کلعدم قرار دیتے ہوئے چھبیس مئی انیس سو ترانوے کو نواز شریف کی حکومت اور اسمبلیاں بحال کر دی گیارہ میں سے دس ججوں نے اکثریتی فیصلے سے اتفاق کیا جبکہ سین سے تعلق رکھنے والے جج جسٹس سجاد علی شاہ نے اختلافی فیصلے میں علاقائی تعصب کو ہوا دے کر ایک ناپسندیدہ روایت قائم کر دی دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس سجاد علی شاہ نے دیگر جج سہبان کو تو یہ تانہ دیا کہ گیارہ میں سے سارت جج سہبان وہی ہیں جنہوں نے بینظیر کی حکومت برطرفی کے خلاف اپیل سنی اور اس صدارتی اقدام کو جائز قرار دیا مگر وہ یہ بتانا بھول گئے کہ انہوں نے بھی اپنی سابقہ رائے سے رجوع کیا انہوں نے انیس سو نوے میں بینظیر کی حکومت برطرف کرنے کے صدارتی اقدام کو اپنے اختلافی نوٹ میں ناجائز قرار دیا جبکہ اب اختلافی نوٹ میں صدارتی حکم نامے کو جائز قرار دینے پر مصر تھے جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا بظاہر یوں لگتا ہے کہ آرٹیکل 58-2B کی قربان گاہ میں دو سندھی وزراء عظم قربان کر دیا گیا مگر جب پنجابی وزیر عظم کی باری آئی تو پانسہ پلٹ دیا گیا انصاف کا تقاضہ تو یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے پر صدر غلام عساق خان شکست تسلیم کر لیتے اور استیفہ دے کر گھر چلے جاتے مگر فوج کی عشیرباد سے محلاتی ساشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا نواز شریف کی بطور وزیر عظم واپسی ہوئی تو پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی حکومتیں ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی پنجاب میں منظور وٹو وزیر اعلیٰ جبکہ چودی الطاف حسین گورنر کے طور پر متمکن ہو چکے تھے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے خلاف ایک بار پھر عدالت سے رجوع کیا گیا اور اٹھائیس جون کو لاہور ہائی کوٹ نے پنجاب اسمبلی بحال کرنے کا حکم دے دیا مگر عدالتی حکم آنے کے سات منٹ بعد ہی میاں منظور وٹو کی سفارش پر وفاق کے نمائندے چودری الطاف حسین نے ایک بار پھر اسمبلی توڑ دی نواز شریف نے گورنر کی تبدیلی کے لیے ایوان صدر سے رجوع کیا مگر وہاں سے کورا جواب مل گیا جس پر قومی اسمبلی میں ایک قراردات پاس کر کے پنجاب کا انتظام سمالنے کی کوشش کی گئی اور میاں ازر کو ایڈمیسٹریٹر مقرر کر دیا گیا مگر جب ان احکامات پر عمل درامت کا وقت آیا تو افواج پاکستان کے سپاہ سالار جنرل عبدالوحید کاکڑ نے رینجرز کو وفاقی حکومت کے احکامات پر عمل درامت کروانے سے روک دیا صورتحال اس قدر کشیدہ ہو گئی کہ جنرل عبدالوحید کاکڑ کو دسویں محرم کے دن یعنی یکم جولائی انیس سو ترانوے کو کور کمانڈر کانفرنس بلانا پڑے کور کمانڈرز سے مشاورت کے بعد جنرل کاکڑ نے ایک بار پھر روداد خان سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ فوجی قیادت کے نزدیک اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ نواز شریف صدر مملکت کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سفارش کریں حکومت توڑ دی جائے نواز شریف ہی عبوری وزیراعظم کے طور پر کام کرتے رہیں اور نئے سرے سے الیکشن کروائے جائیں جب صدر غلام عیسیٰ خان اور نواز شریف کو اس فارمولے سے آگاہ کیا گیا تو میڈیا کو اس کی بھنک پڑ گئی اور اگلے روز اخبار میں خبر چھپ گئی وزیراعظم پر دباؤ ڈال رہے ہیں جنلل کاکر نے اس خبر کی اشاعت پر خفگی کا اظہار کیا اور وزیراعظم سے کہا کہ اس کی تردید جاری کی جائے ڈکٹر صدر محمود جو اس وقت وفاقی سیکرٹی اطلاعات تھے انہیں یہ ٹاسک دیا گیا کہ آئی اس پی آر سے مل کر وضاحتی بیان جاری کروائیں جب اپنی مرضی کا بیان جاری نہ کروایا جا سکا تو حکومت نے ایک الگ وضاحتی بیان جاری کر دیا اور اخبارات کو کہا گیا کہ اس پریس لیز کو مین خبر کے طور پر لگایا جائے اور آئی اس پی آر کی خبر ٹیل کر دی جائے اور پھر ایسے ہی ہوا اس دوران بینظیر بھٹو اور دیگر اپوزیشن رہنما صورتحال کی نزاکت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام آباد کا محاصرہ کر کے حکومت گرانے کا منصوبہ بنا رہے تھے پانچ جولائی کو اپوزیشن کی کل جماعتی کا انفرنس ہوئی جس میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا کاکڑ فارمولے کی گین سے بیک وقت دو وکٹیں گرانے کا وقت آن پہنچا تھا سمیل حقیق قیادت میں ایک وفد نے سالسی کرانے کی کوشش کی اور اس دوران وزیراعظم نواز شریف کی صدر غلام عساق خان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ چاہتے ہیں میں اڑھائی سالہ حکومت قربان کر دوں اور آپ خود باقی ماندہ چار ماہ بھی قربان کرنے کو تیار نہیں اس پر تیہ ہوا کہ نواز شریف اور صدر غلام عساق خان دونوں ہی استفاہ دے کر گھر چلے جائیں اٹھارہ جولائی انیس سو ترانوے کو آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹین جنرل جاوید اشرف قاضی کور کمنڈر راولپنڈی لیفٹین جنرل غلام محمد صدر کے معاون روداد خان اور وزیراعظم کے معاون لیفٹین جنرل ریٹائر عبدالوحید ملک کی موجودگی میں وزیراعظم نے اسبلیاں تحلیل کرنے کی سفارش کی صدر غلام عساق خان نے یہ سفارش قبول کرنے کے بعد استفاہ دے دیا اور یوں یہ کھیل ختم ہو گیا کھیل ختم ہو چکا تو ان مہروں کو سمیٹنے کا خیال آیا جنہیں بادشاہ کا محاصرہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا جنرل عبدالوحید کاکڑ نے بے نظیر بھٹو کو ٹیلی فون کیا اور بتایا کہ انہیں اسلام آباد لانے کے لیے ایک خصوصی فوجی تیارہ لاہور ائرپورٹ پر موجود ہے بے نظیر اپنے شوہر عاصف زرداری کے ہمراہ جی ایچ کیو پہنچی تو عبدالوحید کاکڑ نے تمہید باندھے بغیر پوچھا آپ لانگ مارچ کیوں کرنا چاہتی ہیں بے نظیر نے کہا تاکہ ملک میں از سرنو انتخابات کے لیے دباؤ بڑھایا جائے جنرل کاکڑ نے کہا آپ لانگ مارچ ختم کر دیں از سرنو انتخابات کروانا ہماری ذمہ داری ہے اور میں آپ کو اس کی گارنٹی دیتا ہوں محترمہ نے کوئی بات کہے بغیر موبائل فون پر کوئی نمبر ملانا شروع کر دیا کاکڑ نے پوچھا یہ آپ کسے فون کر رہی ہیں محترمہ نے مسکراتے ہوئے کہا اپنی پارٹی کی عادت کو تاکہ لانگ مارچ کی اتیاریاں روک دی جائیں کاکڑ فارمولے کے بعد نگران وزیراعظم کا انتخاب کیسے ہوا نئی حکومت کے ساتھ جنرل کاکڑ کے تعلقات کیسے رہے اس پر بات ہوگی اگلی قسط میں سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل ترازو